دوستو اگر آپ نے کوئی گاڑی یا کوئی وائکل لینا ہے بجار سے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لون کیسے کرائیں لون کیسے لیں کہاں سے لیں کس سے ہمیں سستہ بڑھے گا اس کو دیکھنے کے پہلے ہے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جیسے کی آپ کا کوئی وائکل ہے یا کوئی گاڑی ہے اس کا پہلے ریٹ دیکھ لینا ہے مان لیجئے ایک گاڑی ہے جس کا ریٹ ہے دو لاکھ بہتر ہزار روپے اور آپ کے پاس کیول بہتر ہزار روپے ہیں اس کو دینے کے لیے تو آپ نے کیسے یہ دیکھنا ہے کہ دو لاکھ بہتر کا جو لون ہے وہ کون سی کمپنی ہے جو میرے کو دے گی سب سے پہلے آپ نے مارگیٹ میں دیکھنا ہے کہ کئی کافی سرے بینک ہیں HDFC بینک ہیں یا کوئی گورنمنٹ بینک ہیں اور جو بھی کمپنی کرتی ہے پرائیوٹ ڈون پرائیوٹ ڈون بھی کرتے ہیں کمپنیاں دو تین قسم کی ایجنسیز ہیں جو کی یہ وائکل ڈون دیتی ہیں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے پرسنٹس پہ آپ کو سستہ بڑھ رہا ہے جیسے کی HDFC والے ہیں وہ دیتے ہیں چوتہ پرسنٹ یا کوئی پرائیوٹ والے ہیں کوئی دیتے ہیں بارہ پرسنٹ اور سرکاری ڈون دیتے ہیں سات پرسنٹ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کم وائکل کا لون جلدی اور آسان دے رہا ہے آپ نے پھر یہ ڈیسیزن لینا ہے کہ آپ کو یہ لون کس کا سستہ بڑھ رہا ہے اگر آپ کو جلدی لون کروانا چاہتے ہیں تو پرائیوٹ کمپنیاں وہ جلدی دے رہتی ہیں اور اگر سرکاری لون کروانا ہے یہ ٹائم لگاتی ہیں اس کے لئے کافی سے رفور میلٹی بوری کرنے پڑتی ہیں اس کے لئے یہ سب سے پہلے آپ کو چیک دینے ہوں گے اگر آپ نے دو لاکھ کا لون کرنا ہے تو دو لاکھ کی جو کتنے سال کا کرنا ہے اس کے لئے دیپینڈڈ ہوتا ہے ایک سال کا کرنا ہے تو بارہ کسٹے بنیں گی دو سال کا کرنا ہے تو چوبیس کسٹے بنیں گی اور تین سال کا کرنا ہے تو چھتیس کسٹے بنیں گی اور اگر چار سال کا کرنا ہے تو اڈتالی کسٹے ہوتی ہیں لیکن یہ بینک والے ایک قسط کاٹ کے سنتالی قسطوں لیکتے ہیں دو لاکھ روپے کو آپ نے سنتالیس سے ڈیویڈ کر لینا ہے تو آپ کا جو جو آپ کی رقم ہے وہ نکل آئے گی اس کو ہی ڈیویڈ کرنا ہے 47 میں 47 کی قسطیں آپ کو دینی پڑیں گی آپ نے یہ سب سے پہلے دیکھنا ہے کون سی کمپنی اگر آپ کو جلدی چاہیے تو پریوٹ سے لے سکتے ہیں اگر پہلے چاہیے تو پریوٹ سے لے سکتے ہیں اگر آپ سین کر سکتے ہیں کہ ٹائم لگ جائے گا کوئی بات نہیں ہے میرے سستہ لون چاہیے تو آپ کو سرکاری لون سستہ پڑے گا ڈیویڈ کرنے